بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سنن نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان اگلال حیدر ناظرین پاک ایران جو اس وقت کشید کی ہے اس کا فائدہ جو مختلف مافیا جس طرح کوئی بھی معاملہ پاکستان میں ہوتا ہے تو اس سے مطالق جو مافیا ہے وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے لپی جی جو کیمتیں ہیں وہ بھی لپی جی مافیا نے بڑھا دی گئی ہیں اور اس وقت جو سرکاری نرخ ہے وہ دو سو چھپن روپے کیجی ہے لیکن اس کے باوجود تین سو روپے اور بعض جگہوں پر تین سو بیس تین سو چالیس روپے وصول کیا جا رہے ہیں یعنی یہ مافیا روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے جو ہے وہ وصول کر رہا ہے عوام الناس سے اور حکومت بھی جو ہے وہ دو سو چھپن روپے کا اعلان تو کیا گیا ہے لیکن اس پر عمل درامت نہیں کروا رہی ہے دوسری طرف دیکھیں تو جو مافیا ہے وہ اتنا سٹرونگ ہے کہ جو قیمت اصل ہے اس پر فروغ نہیں کیا جا رہا شہری خاصے پریشان ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سلینڈر اس وقت رکھے گئے ہیں لپی جی اس وقت ہمیں شوپ پر موجود ہیں گو کے قانون کے مطابق یہ شوپ نہیں ہے اس پر بھی عمل درامت نہیں کیا جا رہا اور دوسری طرف یہ جہاں شہری مافیا موجود ہے آپ بتائیے کہ گیس برمانے آئے ہیں کیا کہیں گے دس روپے پھر اضافہ ہو گیا آجی دس روپے پھر اضافہ ہو گیا میری ہوش میں یہ گیس بیس سے پچیس روپے کل ہو دی میری ہوش میں میں رکشو کا کام کرتا تھا اور آئی تیندر روپے کل ہو ہے کیا کرے غریب بندہ کھاں چکھائے غریب بندے کے گھر کے اقراضات پورے نہیں ہو رہے ہیں اچھا آپ یہ دیکھیں بھی پہلے بیس روپے بڑھا پھر آپ آج دس روپے پھر بڑھ گئی ہے اس پہ کیا کہیں گے کہ حکومت کیوں کچھ کر نہیں رہی ایک غریب آدمی کیا کرے حکومت غریب بندے کو دبا رہی ہے کہ مر جائے وہ اس کابل چھوڑا ہی نہیں کہ روٹی بھی کما کے شام کو اس طرح سے کھا لے وہ بچوں کے لیے اب جس بندے کرائے کا مقام ہے وہ دو دو تین تین بچے ہیں کیا کرے گا وہ انہیں پندرہ منہ دار بھیل انہیں آ رہا ہے وہ جن کو بھیلانہ جائے ان کو نہیں آ رہا اچھا اب آپ دیکھیں ہمارے اقب میں بھی جو مختلف فلیکسز لگی ہیں الیکشن کا دوڑ دوڑا ہے پیوز پارٹی الگ ہے نول نہیں گلگ ہے ہر پارٹی جو ایس وقت اپنی فلیکسز لگا رہی ہے اور عوام میں آ گئی ہے پانچ سال آپ کے سامنے رہا کس طرح عوام کے ساتھ تھے اب دوبارہ سے عوام کے درپے ہیں کیا تو وہ خواہ تھے ان سے میری نگاہ میں تو یہ نواز شریف غیر ٹھیک ہے نواز شریف ٹھیک ہے روڈ منا رہے ہیں غریبوں کا حمدہ احساس کرتے ہیں غریبوں سے تامن کرتے ہیں عمران خان نے تو بیڑا گرہ کر دیا یہاں کا عمران خان نے تو بیڑا ہی گرہ کر دیا بس صبر کرو بد برداش کرو بد برداش کرو اب تو وہ خواہ کیا ہیں آنے والے لوگوں سے انشاءاللہ نواز شریف اچھے کرے گا انشاءاللہ کی رحمت سے ابھی تو آئے نہیں آپ کیسے کہہ رہے ہیں وہ آگے ہیں انشاءاللہ کی رحمت سے آ جائے گا انشاءاللہ اچھا اس پر کیا کہیں گے کہ مہنگائی کنٹرول نہیں ہو پا رہی شباز شریف نے پہلے بھی بہت زیادہ کنٹرول کیے اور اب بھی کر رہا ہے یہ کھیج ساڑھے چار سو روپے کلو ہم نے لے رہے تھے اب کم آیا تھا آپ کے سامنے عمران خان کے جانے کے بعد اچھا یہاں پر کچھ جو ہے نا سلینڈر میں بھروائی جاتی ہے الپی جی جو گیس ہے اس کے بعد گریلو سارفین جو ہے وہ بھی سمال کرتے ہیں اور اس وقت دیکھیں کہ یہ اس وقت سلینڈر جو ہے اس میں جو ہے قیمت ہے وہ اس کی مقرر کی گئی ہے دو سٹو چھپن روپے کلو لیکن اس کے باوجود بعض جگہوں پر دو سو نوے اور بعض جگہوں پر تین سو روپے کلو میں فروغ کیا جا رہا ہے اور اس کا جو وزن ہے کیا کہتے ہیں کہ وزن میں کوئی کمی بیشی کبھی ہوتی ہے یا پورا دیتے ہیں دکاندار جو ہے دکاندار یہ ترازو ہے نا اس کے پہنو نیچے لگایا یوں کر کے وہ بھلے دو کلو پڑھا لو ایک منٹ میں سکینڈ میں کئی دکاندار صحیح ہیں اور کئی دکاندار وزن میں اس طرح کرتے ہیں تھوڑا دو پون لگایا گھنٹے کو اس میں آدھا کلو پڑھا لو کلو بڑھ جائے جیتی مردی پڑھا لو پیسے چارج کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ دکاندار بھی موجود ہیں آپ بتائیے کہ کہ جو کہا جا رہا ہے پون لگا کے وزن بڑھ جاتا ہے کیا اس طرح کی بھی کوئی بات ہے ہاں جی ہاں جی اس طرح کرتے ہیں کئی بندے کرتے ہیں ہم نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا جی دس روپے کا مزید اضافہ کر دی ہے الپی جی کیمت میں کیا کہیں گے اس پر زیادتی ہے زیادتی کا رہے ہیں زیادتی کا رہے ہیں گزارہ ہو پا رہا ہے آپ کا گزارہ بہت مشکل ہو رہا ہے کتنے روپے کی دو سو روپے کی کلو پولی نہیں لیوائی کلو کہاں سے رکشہ ڈرائیور ماہ صاحب مجود ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ دیکھیں نہ یہ آپ دیکھیں یہ پاؤں جب لگا رہے ہیں پاؤں لگانے سے ڈمبر اوپر چلا جاتا ہے ہے یہ اب وہ نمبرز بھی آپ دیکھیں بڑھ رہے ہیں یہ جب پاؤں لگائے جاتے ہیں ایک غریب آدمی جو ہے وہ ایک اس کا گزر بسر اس قدر مشیل ہو چکا ہے جو مافیا ہے وہ اس وقت سرگرم ہے اور یہ جو صورتحال اس وقت نہ صرف شہر لاہور پورے پاکستان پر کی ہے کہ جہاں پر جو مافیا ہے وہ سرگرم ہے رکشہ ڈرائیور جو ہیں وہ خاصے مشکل حالات میں سفر کر رہے ہیں جس طرح بھی آپ نے موجود ہے دوسرے رکشہ ڈرائیور کی آپ نے بات سنی کہ یہاں پر جو حالات ہیں وہ خاصے پریشان کن ہیں موجود ہیں جو ایک اور جو رکشہ ڈرائیور ہیں وہ موجود ہیں جی آپ بتائیے گا کیا کہیں گے کس حد تک مشکل ہو چکا ہے ایک عام آدمی کے لیے جینا بہت مشکل اتنی منگائی ہو گئے کہ کیا بتائیں کاروبر ہے کوئی نہیں رکشہ ڈرائیور ہمارے صدر موجود تھے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ کاروبار بالکل تباہ ہو چکا ہے اور الپ جی کیمت ہے تھمنے کا نام نہیں لے رہی تو حکومت کو چاہیے کچھ ایسے ایک دماد کیے جائیں کہ عوام ناس کو کسی حد تک ریلیف مل سکے اجلال حیدر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ